آگے بڑھتا ہے بات آسارام کے گواہوں کی مرڈر مسٹری کی آسارام ریپ کیس کے اہم گواہ کرپال سنگھ کی اسپتال میں موت ہو گئی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کرپال سنگھ نے باریلی کے اسپتال میں دم توڑ دیا شکروعہ کہ یو پی کے شاہ جہاں پور میں کرپال سنگھ کو بائیت سوار بدماشوں نے گولی مار دی تھی جس کے بعد انہیں گمبیر حالت میں باریلی رفق کیا گیا کرپال سنگھ نے آسارام کے خلاف گواہی دی تھی کرپال سنگھ کے پریوار نے آسارام پر حملے کرانے کا روک لگایا ہے آپ کو بتا دیں کہ اب تک اس معاملے میں کرپال سنگھ سمیت تین گواہوں کی حد تیہ ہو چکی ہے آسارام یون شوشور معاملے میں فرحال جو تو جیل میں قائد ہیں محطان ہے مدرموں سے محطان ہے کیا جات ہونی تھی ہم ساتھیں اس میں سی بی آئی سے جانتے ہیں کیس کا ہاتھ ہوکتا ہے اس کا سب کو بتا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے اب سب جانتے ہیں جس کے خلاف گواہی دی جائے رہی ہے اسی کا ہاتھ ہو جاتا ہے انڈیا نیوز لیکن اس وقت کچھ بنیادی سوال پوچھتا ہے سوال یہ کہ گواہوں پر حملے اور ہتیاں کی مصفری کے پیچھے آخر کا راست کیا ہے آپ ایک ایک کر دیکھئے تو شاید آپ سمجھ پائیں گے دراصل آسرام کیس میں اب تک آٹھ گواہوں پر جان لے وہاں حملہ کیا گیا ہے ان میں تین گواہوں آسرام کے پور وعد امرت پر جاپتی اور مظفر نگر کے رہنے والے آخیل گپتہ کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے گواہوں پر حملے کا سلسلہ فروری دوہزاد چودہ میں شروع ہوا تھا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 28 فروری دوہزاد چودہ کی تاریخ تھی سورت کی پیڑتا کے پتی پر چاکو سے حملہ کیا گیا مارچ دوہزاد چودہ میں لکھنو میں آسرام کے پور پی اے راہل سچان کو لکھنو میں کار سے کچلنے کی کوشش کی گئی دس مارچ دوہزاد چودہ کو گواہ کے پتی پر راٹ سے حملہ کیا گیا مارچ دوہزاد چودہ میں ہی سورت کے دنیش ملچندانی پر تیزاب سے حملہ کیا گیا مائی دوہزاد چودہ میں آسرام کے پور ویڈ امرت پرجاپتی پر حملہ کیا گیا امرت پرجاپتی کو گولی ماری گئی دس جون قہندباد میں پرجاپتی کی موت ہو گئی گیارہ جنوری دوہزاد پندرہ کو اکھیل گپتا کی مزفر نگر میں گولی مار کر کے حتیہ کی گئی اکھیل آسرام کا روسو یہ تھا نجی سائیوگی تھا سوال بہت والا یہ ہے کہ آسرام کے گواہوں کو آخر کار مروا کون رہا ہے آسرام کے اس میں اب تک تین گواہوں کی موت ہو چکی ہے کرپال سنگھ سے پہلے اکھیل گپتا اور امرت پرجاپتی کی بھی ہتیا کی جا چکی ہے جن کے بارے میں میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو امرت پرجاپتی انہیں گولی ماری گئی تھی آسرام کے پور ود تئیس مئی دوہزاد چودہ کو انہیں گولی ماری گئی تھی اور دس جون کو اہند آباد میں پرجاپتی کی موت ہو گئی تھی میرے ایڈیٹر کرائیم روی شرما اس وقت فون لائن پر موجود ہیں روی حملہوروں کی گرفتاری کے لیے وشیش پولس ٹیم گٹھت کی گئی ہے کرپال سنگھ کے حملہوروں کی گرفتاری کے لیے لیکن کچھ سراغ ابھی تک ہاتھ لگا کیا راشد جہاں تک بات ہے وشیش ٹیم کی تو ایسی ٹیمیں گجرات میں بن چکی ہیں راجستان میں بن چکی ہیں جب عدالت میں حملہ ہوا تو ایک شخص کو گرفتاری ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ پورے ریکٹ کا پردہ پاش کریں گے ایسی ٹیم مجفر نگر میں بھی یوپی پولس بنا چکی ہے جب اکھل گپتہ کی حتیہ کی گئی تھی اب تک کل نو گواہوں پر حملے ہو گئے ہیں لیکن اس معاملے میں ابھی تک پولس نے ویسا کام نہیں کر کے دکھایا جس کے لیے پولس جانی جاتی ہے اب تک ریکٹ کا پتہ لگ پاتا کہ کون وہ شخص ہیں جو سنگستی طور پر لگاتار گواہوں پر حملے کر رہے ہیں انہیں موت کے کھاٹ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا ہریانہ میں بھی ہوا تھا اس بابت ایک اپ آیار بھی درج کی گئی تھی جب مہندر چاولہ پر حملہ ہوا تھا اب سے قریب گیڑھ مہینہ پہلے اور اس میں باقائدہ نامزت کر آیا گیا تھا سارا مولانا رائنسائی کو اس بابت بھی اب تک کوئی انویسٹیگیشن آگے نہیں بڑھ پائی ہے جتنے بھی گواہوں پر حملے ہوئے ہیں یا موت ہوئے ہیں اب تک کوئی بڑی گرہتاری نہیں ہوئی ہے اور کسی ٹھوس نتیجے پر پولس نہیں پہنچ پائی ہے چاہے وہ کسی بھی راجے کی ہو تو یہ مانا جائے کہ چار راجیوں کے پولس کو ایک گینگ تھنگا دکھا رہا ہے جو کی لگاتار گواہوں پر حملے کر رہا ہے اور کسی بھی راجے کی پولس نے اب تک ایسا کوئی نتیجہ نہیں دیا ہے کہ گواہ چین کی ساتھ لے سکیں اب سے تین دن پہلے گواہوں نے باقاعدہ چنڈگر میں پریس کونفنس کی تھی گوہار لگائی تھی کہ انہیں اس رکشہ پردان کی جائے معاملے کی جانچ ہو اور کچھ نتیجہ پولس نکال کر دے لیکن انہیں پولس نے تو کوئی جواب نہیں دیا ہاں ان اگیاد حملہ وروں نے گواہ کا قتل کر انہیں بتا دیا ہے کہ وہ ابھی موجود ہیں اور پولس کی جو لاچاری ہے وہ جب تک بنی رہے گی یہ گواہوں پر حملے اسی طرح ہوتے رہیں گے اس معاملے میں بہت شکریہ رویش شرما میرے ایڈیٹر پرائیم جانکاری دیتے ہوئے سوال بہت بڑا یہی بنا ہوا ہے کہ آسارام کیس کے گواہ آخر کار محفوظ کیوں نہیں ہے سرکشت کیوں نہیں ہے